بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بے شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک ہوں آج میں آپ سب کے لئے ایک بہت زبردست ریسپی کے ساتھ آئی ہوں جو کہ لیمن کیک کی ہے اور انتہائی ایزی طریقے سے میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لیمن کیک بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لئے ہمیں 1 کپ میدہ چاہیے ہوگا 1 کپ میں نے آئیل لیا ہے 2 x 3 کپ میں نے پاورڈر شگر لیا ہے یعنی کہ 1 تھرڈ کپ کو آپ 2 ٹائمز کر لیں ساتھی ہمیں 2 ایکس چاہیے ہوں گے 1 تھرڈ کپ ہم نے دودھ لیا ہے 1 تی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے 1 half تی سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے فوڈ کلر بلکل آپ کی چوئیس پہ ہے آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں otherwise نہیں لیں آپ 1 ٹیبل سپون ہمیں فریش لیمن جوز چاہیے ہوگا اور جس لیمن کے میں نے یہاں پہ جوز نکالا ہے اسی لیمن کے میں نے چھلکوں کو یوں اتار لیا تھا تو یہ 1 لیمن کے چھلکے ہوں گے یہ بھی چاہیے ہوں گے ہمیں تو چلیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بلینڈ کرنے کے لیے جگ لے لیں گے اس کے اندر ہم ایکس کو اٹ کر دیں گے انڈے آپ نے شروع میں ہی چیک کر لینے ہیں کہ خراب تو نہیں ہے ڈریکٹ جب آپ توڑتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ خراب تو نہیں تھے اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے پیل کیا ہوئے لیمن کا چھلکا ہے یہ اٹ کر دیں گے اوائل اٹ کر دیں گے ساتھی میں نے فوڈ کلر لیا ہے میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر اٹ کروں گی تو میں یہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی تو چلیں اس کو بلینڈ کرتے ہیں اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم ایک باول کے اندر اس مکسر کو ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر سارے ڈرائنگریڈنٹس کو ڈال کر دیں گے ہم سارے ڈرائنگریڈنٹس چھان کے استعمال کریں گے اب ہم اسے وسک کے ساتھ ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں لیمن جوس بھی اٹ کرتے جائیں گے لیمن جوس اٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ساتھ ساتھ دودھ اٹ کرتے جائیں گے اور اسے اچھے سے ہم مکس کرتے جائیں گے موسیقی موسیقی اب ہم بیکنگ کے لئے ایک مولڈ لے لیں گے میں نے مولڈ میں آئل لکا لیا تھا اس کے پر میں نے میدر کو چھڑک لیا تھا اب ہم اس کے اندر سارے مکسر کو اٹ کر دیں گے اور اسی دوران میں نے پتیلی کو بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہوا تھا تقریباً 5 منٹ ٹو 10 منٹس کے لئے میڈیم فلیم پہ اب ہم اسے اچھے سے ٹاپ ٹاپ کر لیں گے اور اسے بیک کرنے کے لئے رکھ دیں گے پتیلی ہماری آلریڈی گرم ہو چکی ہے پری ہیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر کیک کو شفٹ کر دیں گے اور میں کیک کو بیک کروں گی لو فلیم پہ 40 منٹس کے لئے تو چلیں اب ملتے ہیں آپ سے 40 منٹس کے بعد کیک ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے بس تھوڑا سا میرے ساتھ مسحب ہو گیا کہ جب میں اس کو مولڈ کے اندر سے نکال رہی تھی تو میرا کیک کریک ہو کے ٹوٹ گیا ادروائز یہ اتنا سوفٹ بنا ہے کیونکہ نکالتے بکتی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ اتنا سوفٹ بنا ہے اور ابھی میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا دیار ہوا ہے بس چھوٹی سی گڑھ بڑھ ہو گئی کیونکہ میں نے گرم گرم کو نکال لیا امان مانگ رہا تھا کیک تو میں نے کہا گرم گرم فٹا فٹ نکال کے میں اس کو فٹا فٹ شوٹ کر لوں یہ نہ کہ رہ جائے میں آپ کو یہ کٹ کے دکھاتی ہوں کیک بہت ہی سوفٹ بنا ہے بہت ہی سپنجی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست ٹوٹ رہا ہے بہت ہی سوفٹ کیک تیار ہوا ہے مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ یہ اتنا زبردست کیک ریڈی ہوگا تو آپ نے بھی اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ یہ آپ کا کیک ایسا بنا تھا اور ریسپی آپ کو کیسی لگی تھی تو یہ تھی میری آج کی ریسپی آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس سے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے رسیب ہو مجھے انسٹرگرام پر پلیز فالو کیجئے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے آپ کے پیار کا بے حج شکریہ جو آپ لوگ مجھے کمنٹس کے ذریعے یا لائک کر کے شو کرتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے مزے کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی